اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہم سب مجھے کا قطرہ ہیں ہم سب گند بیٹا بیٹ جو ہم سب پخانہ بیانی کی مشین ہیں ہمارے میرے دوستوں ہم اپنی حیثیت پہچانے اللہ کی بات ہو رہی میرے پیارے بھائی بیٹ جا بھائی بیٹ جا تو اللہ کے واسطے گزارش کر مرنے والے ہیں قیامت کے دن ایک پچاس ہزار سال کا ہے پچاس ہزار سال سب کھڑے ہوں گے ننگے اللہ پوچھے ہیں بتا کون تھا تیرا رب کہیں تُو نے اپنے آپ کو رب تو نہیں بنایا تھا میں وجہ پالتا ہوں میں دنیا کا نظام چلاتا ہوں بھائی نجھے کو انسان کون بناتا ہے حکمران بتاؤ بھائی اللہ اللہ پوچھے ہیں کر تم سارے دنیا کے طاقت مل جائے مچھر کا پر تو بنا کے دکھاؤ میں رات کرتا ہوں تو دن کر سکتا ہے میں دن کرتا ہوں تو رات کر سکتا ہے میرے داستوں ساری دنیا فیل ہو گئی ہے سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے اب ابھی چھوٹے سے پرندے کنکر مار کے ساری عبرہ کی فوج کو علا کر دیا آج کفار کہہ رہے ہیں یہ کیسا عذاب ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا پوری دنیا کا عذاب میں مبتلا کر دیا سب کو خوبز علا کر دیا ہاتھ ملانے سے لوگ دور ہو گئے ماں سے ملنے سے دور ہو گئے یہ عذاب ہے میرے دوستوں اللہ فرماتے ہیں ہر بیماری میری مرضی سے آتی ہے اور میں بیماری بعد میں شفا پہلے بھیجتا ہوں آج ہمیں شفا کیوں نہیں مل رہے میرے دوستوں اللہ کو رب بنا ہو آج ہم نے کس کس کو رب بنایا یہ میرے فیرون جیسا ظالم جب مصیبت آئی تو موسیٰ کے علیہ السلام پاس گیا اے موسیٰ اللہ سے معافی کرا دے آج ہم پہ حال آتے ہیں مخلوق کے پاس جاتے ہیں اللہ سے رجوع نہیں کرتے اللہ سے تعلق نہیں ہے جب مصیبت آئی ہے نظر کبرانوں پر جب مصیبت آتی ہے نظر باہر کے ملکوں پر ساری دنیا کے مسلمان بھیکاری بن گئے ہیں سائیکل والا دس ازار مانگتا ہے گاڑی والا دو لاکھ مانگتا ہے جیپ والا ٹھائی کروڑ مانگتا ہے بڑے بڑے عربوں میں بھیک مانگ رہے ہیں حضرت محمد سے سمایہ جو بھیک مانگ گیا کسک کھاتا ہوں اللہ اس کو بڑا بھیکاری بنائے ہیں میرے دوستوں اللہ کے واسطے مسجد میں واپس آ جاؤ مردے مسجد نہیں آتے باہر رہو ذرا سے ایسے چوب لالے رات کو فوراں دھوڑ کے جاتے ہیں اتنا بڑا رب بول رہے اللہ اکمر میں بڑا ہوں فجر پڑو اٹھانویں فیصد سے اٹھا ہی نہیں جاتا امریکہ بھی تو کفرستان پہنچ جائیں گے چودہ گھنٹنگ فلائٹ لے کے یہ پانچ منٹ کی ڈرائیب میں مسجدیں جائے جاتے ہیں جن میں سو کلو اٹھاتے ہیں فجر میں ایک کلو کا کنبل نہیں اٹھتا بہت خطرے میں ہم جو مسجد پانی چھوڑے گی کٹے گی تڑپے گی کٹے گی آج مسلمان سے مسجد چھوڑ گئی پوری دنیا مسلمان تڑپ رہا کٹ رہا ہے بغیر مسجد کے میرے دوستوں بچت نہیں نمبر دو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو نبی کی تباہ نہیں کرے گا نہ اس سے محبت کروں گا نہ اس پر کوئی گناہ معاف کروں گا اسے کہے دیجئے نبی اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اسے کہے تو فتی ہوئی نہیں کس کو کہتے ہیں موبائل ہے نا میرا چھوٹا سا یہ نوکیا کا جب نوکیا نے فون بنائیا تو کہا بھئی فتی ہوئی نہیں اس کی شکل بھی ایسی ہو اس کا ہر پردہ ایسا ہو آج کتنے مسلمانوں کی شکل نبی سے ملتی ہے بتاؤ بھئی چھوڑ دو گدے سب ایک شکل کی ہوتے ہیں الگ لوگ ہوتے ہیں بتاؤ بھائی گدوں کا مقصد ایک ہوتا ہے دو ہوتا ہے آج مسلمان کی شکل بھی ایک نہیں مقصد بھی ایک نہیں ضرورت میں فز گئے ہر ملک غرق ہوا ہے میں اس وقت جہبان میں اتنا مال خودکوشیوں سے بھرا میں اسٹریلیا امریکہ کینیڈا سے ہوگیا ہوں غرق ہوا ہے خودکوشیوں دیپریشن سے ہر ماں کا آدمی دیپریشن کی گولی نیند کی گولی یہ نشانی ہے میرے دوستو اللہ ناراض ہیں اللہ جب راضی ہوں گے جب حضرت محمد سسل کی تبا ہوگی آپ کی چوبیس گھنٹے کی زندگی میرے دوستو سیرت منانی ہے لیکن تین سو پیسٹھ دن ایک دن نہیں یہ ایک دن تو مسلمانوں کا رواج نہیں بھائی سورت تو سیرت تو چوبیس گھنٹے منانی ہے محمد یوسف ہمارا کرکٹر سات ہزار مسلمان جمع انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں سعید بھائی پیدایشی مسلمان ہیں آپ نہیں نہیں مسلمان ہوئے ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے خاکے بنائیں آپ کو کتنا دکھ ہوا کہ مجھے بہت دکھ ہوا وہ لوگ صرف بیس لوگ تھے جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کے خاکے بنائیں مسلمان تو 98 فیصد حضور کی شکل کو پسند نکلتے ہیں کتنے لوگوں کی شکل نبی سے ملتی ہے بھائی قبر میں فرشتہ آئے گا شکل دیکھ گھبرائے کون ہے اللہ کے نبی نے کہا یہودیوں کی نکل پر روزہ نہ رکھو ان کا روزہ رکھنا منع ان کی طریقے میں شادی آپ کو پتا ہے میرے دوستو ایک حکم چھوڑا نبی کا صحابہ نے ستر صحابہ شہید ہو گئے یہ بتاؤ برات کس کی سنت ہے بھائی اللہ کے نبی کی یہ ہند ہوگی اللہ کے نبی کی سنت برات ہے یہ نہ ہند ہوگی سنت ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ نبی کے طریقے پر چلا لیکن طریقہ کس پر چلتا ہے غیر المغضوب لیول دوری کفار کے طریقے شکل ان کی کپڑے ان کے کام ان کا مقصد ان کا ہمارا مقصد دنیا نہیں یہ تو دھوکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو دھوکہ مائیکل جیکسن دھوکے میں مر گیا بچارہ میرے ڈولا دنیا کا سب سے کھڑاڑی نشے میں مر گیا بڑے بڑے میں جب ہم گینیڑا لیتے تھے ہمارے سامنے ہولیوڈ ہم ان کے فین تھے سارے الارت کو کتوں کے ساتھ کمروں بجاتے تھے خودکشیہ کرنے سب یہ میرے دوستو یہ جب انسان بیمار ہونا کڑوی گولیوں میں ہلوہ بھی کڑوہ لگتا ہے آج ہمیں دین کڑوہ لگ رہا دنیا میں ٹھکی ہوں ہم اندر سے بیمار کریں میرے دوستو حضرت محمد سسم کی زندگی ہم سیکھ رہے ہیں یہ کفر کی بڑھائی سیکھنے کے لئے پچھے سال پڑھتے ہیں میں فلا ہوں میں یہ ہوں پی ایج ڈی اور میں ڈاکٹر میں بھی انجینئر ہوں میرے دوستو یہ سب کفر کی بڑھائی ہے اسلام کی بڑھائی قرآن اور حدیث ہے حضرت محمد سسم کی زندگی ہے میرے دوستو تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں نبی کی زندگی سیکھ لو نبی کی زندگی سیکھ لو حضرت محمد سسم کی زندگی ایک صحابی اللہ کے رسول میرے گھر کے حالات سہی نہیں ہیں آپ نے نہیں کہا دبائی چلا جا آپ نے کہا گھر میں سلام کر کے داخل ہو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھ اور ایک دفعہ اللہ کی سنہ بیان کر بلو اللہ پڑھ چند دن بعد آئے کہ اللہ کے نبی میرے گھر کے نہیں میرے پڑوس کی بھی حالات سہی ہو گئے میرے دوستو نبی کی زندگی آج کافر سیکھ رہے ہیں میں تو سارے دنیا سارا سال بہت کرتا ہوں اس کرونا کے زمانے میں پچیس ہزار لوگ امریکہ میں مسلمان ہوئے ہیں نبی کی زندگی دیکھ کے آج سائنس پروف کر رہی ہے ہمیں پروف کی ضرورت نہیں ہم اللہ رسول میں بغیر دیکھیں ایمان لائیں فرمایے جو مجھے دیکھ کے ایمان لائیں ان کو ایک دفعہ سلام جو مجھے بغیر دیکھیں ایمان لائیں ہم کو ایک نہیں سات دفعہ میرا سلام ہمیں تو سلام تھی سلام تھی لیکن میرے دوستو اللہ صرف اس سے محبت کریں گے جو نبی کی چوبیس گھنٹے کے زندگی سیکھ کے اپنائے گا اور آخری بات پوری دنیا میں اس کو پھیلائے گا کیوں؟ حضرت محمد سسم فیامت تک کے نبی ہیں دیکھو جہاز کا مقصد کیا ہے منزلیں تے کرنا اس کی ضرورت پائلٹ ہے ہنجن ہے پیٹرول ہے ہماری ضرورت دنیا ہے کھاننا پینا ہے ضرورت ہے مقصد سب کا ایک ہے قرآن نے کہا ہے کہ تمہارا سب کا مقصد کیا ہے تمہیں اب نبی کوئی نہیں آئے گا پوری انسانیت کو اللہ کا تعرف کرنا تمہارا مقصد ہے گائے بھیج دودھ نہیں دے گی کسائی چھوری چلا دے گا اس کے لئے بھائی آج وعدہ کرو کہ آج سے اللہ کے گھر کو چوبیس گھنٹے آباد کریں گے انشاءاللہ کون کو ان وعدہ کرتے اللہ ہم ہسپتال و خالی کر دے گا نمبر دو نبی کی پیاری زندگی سیکھیں گے کون نیت کرتا بھائی پی ایش ڈی بھی کریں ضرور کریں لیکن نبی کی زندگی بھی تو سیکھیں پی ایش ڈی تین لفظیں تین اس کو سیکھنے کے لئے بیس سال پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ بارہ لفظیں اس کو سیکھنے کے میں بارہ منٹ نہیں ہیں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں جو کوئی سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں کو تو پہنچانے والا بنائیں مزید اس کا ہی بیانات کے لئے ہمارا ایس ٹو چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ